موسیقی بخاری صاحب کیابنٹ منشٹر رہے ہیں وہ چیئرمین ہے یا مشتاق صاحب اٹھے ہیں بی جے پی سواری انسی کے ہے وہ آپ دیکھیں جنائے بیلی ان کو ہر کو اگنور کر رہا ہے ان کو بول رہے ہیں یہاں کیا کرنے آپ آتے ہیں لوگ کہتے ہیں لوگ میں نہیں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں اور مجھے اتنا پیار ہر جگہ ملتا دوٹو دور میں نے کیمپین چلائی ہر جگہ میں گیا ہر کسی گھر میں گیا انہوں نے بولا اور میں سب سے ایک بات بولنا چاہتا ہوں آپ کو میں ریسنٹلی میری ایک جنائے بیلی ریلے یہاں جا رہی تھی بھاگی ماہ تھا وہاں ایک کالنی ہے جنائے بیلی تھی اس کالنی جس کو کہتے ہیں جب میں وہاں اندر گیا میں کہتا ہوں اللہ کی قسم مجھے رونا ہے ایک ایک کمرے میں چار چار گھر رہتے ہیں ہر کوئی میں بولتا ہوں یہاں کا جو امیلے رہا اس کے لئے وہ شرم ہے وہ پندرہ سولہ مکان ٹوٹل ہے اور انہوں نے مجھے یہ بولا بولا آپ کی یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں موڈی جی کو وورٹ چھوڑنا ہے چلو آپ یہاں سے آ رہے تھے اللہ تعالی نے آپ کو یہاں سے بھیجا اور ہمیں پتا چلا بی جے پی کا کنڈیٹ کون ہے اور میرا آپی چھان پورا میں ہے ہر کسی کے لئے دروازے کھلے ہیں کوئی بھی کام ہو کوئی بھی مسئلہ ہو میرے پاس آ سکتے اور میں نٹی پورا میں رہتا ہوں چالیس سال سے نٹی پورا میں رہتا ہوں سب سے بڑی بات ہے میں یہاں کا رہنے والا ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے لوگوں کا تعاون اچھا ملتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کام ہے بھی ہماری ضرور ہوگی اور ہم شکست دیں گے نیشن کانفرنس کو دیکھیں آپوشن پالٹیو کو اس وقت یہ بوکلات آئی ہے ہسی کی بات ہے ریسٹلی جنائبیلی فرس فیض ہوا سعود میں جس سعود میں جنائبیلی کوئی نام نہیں لیتا تھا کسی پالٹیشن کا اتنی ملٹن سگی تھی وہاں پر آپ دیکھیں ایٹی ٹو پرزن وہاں پر ووڈ پال ہو گئے آپ دیکھیں سب سے بڑا ہیشٹ مارجن وہاں پر ووڈ پال ہو گئے وہ خوشی سے نکلے ہیں تری سیونٹی تو جنائبیلی ان کے ذہن میں ہے ہی نہیں اب جو اپوشن پالٹی آئے ان کے پاس متعین ہی ہے کچھ آپ دیکھیں ریسنلی فاروق ابلہ نے خود بولا ہے بولا تین سو ستھر دفن ہو گیا تین سو ستھر کبھی نہیں واپس آئے گا یہ اس کے الفاظ ہے فاروق ابلہ کے الفاظ ہے جو لوگوں کو ایسے ہی باشن دیتے ہیں لوگوں کو بولتے ہیں ہم تری سیونٹی لائیں گے ہم جنائبیلی سٹیٹ ووڈ واپس لائیں گے انشاءاللہ سٹیٹ ووڈ تو واپس ہمیں ملے گی آپٹر ایلیکشن کے بعد میں تری سیونٹی کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں خود فاروق صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی تری سیونٹی کہاں سے آئے گا اب دیکھیں ایمان کیا ہے ان میں لوگوں کو جنائبیلی ستھر سال سے ان کا خون چوس رہے ہیں آپ دیکھیں مجھے شرم آتی ہے امر ابلہ کو شرم آنی چاہیے ایک جنائبیلی وہ یہاں کے یہ رہے ہیں چیپ منیشٹر رہے ہیں آپ دیکھیں ایک ہفتے پہلے اس نے پریس کانفرنس دی بولا میں الیکشن نہیں کونٹیسٹ کر رہا ہوں آج دو دو جگہیں کونٹیسٹ کر رہا ہے آپ دیکھیں ٹوپی اتار کر لوگوں سے ووڈ مانگ رہا ہے یہ اقتدار کے بوکے رہے ہیں یہاں پر یہ ستر سال یہاں پر بوکے رہے ہیں انہوں نے لوگوں کا خون چوسا ہے اگر یہاں پر قبرستان بڑے ہوئے ہیں وہ تو ان کی وجہ سے بڑے ہوئے جو ایٹی سیون میں یہاں پر کونٹیسٹ ہوئے تھے میں بہت چھوٹا تھا اس وقت ایٹی سیون میں جنابیلی محف نے یہاں پر کونٹیسٹ کیا تھا اور ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا وہ دورانے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو آپ لوگوں کو پتائی ہے اور اگر اس وقت وہ دس کنڈیٹ اٹھے تھے تو اگر وہ دس سیٹے ان کو دیتے تو بھی فاروق صاحب حکومت بناتے یعنی کہ اقتدار اس کو چاہے اقتدار کے لیے یہاں کشمیر کو جو آگ لگی وہ اس کی دینے وہ نیشن کانفیرنس کی دینے جو یہاں قبرستان برے ہوئے ہیں وہ نیشن کانفیرنس کی ہمیں دینے یہاں پر بکتہ اس وقت ہمیں پڑھ رہا ہے ریسنٹلی جنابیلی میر وائز نے بھی خود جامعہ بجید میں یہ اعلان کہ اگر ہم یہاں پر کچھ ظلم دو ہزار چودان سے پہلے جو ہم نے سفر کیا ہمارے نوجوان یہاں جو شہید ہو گئے ہیں جو قبرستانوں میں دپائے وہ ہمیں دین ہے شیخ محمد عبداللہ کی مروہ دیکھیں تین سو ستر پھٹنے سے یہ ہمیں پھائدہ ہوا ہے پہلے تو یہ یو ٹی کنورٹ ہو گئی یو ٹی میں بہت سے حقوق ہوتے ہیں جیسے پانڈی چری ہے دلی ہے تو جنابیلی دیکھیں یو ٹی میں پہلے ہی ایڈمیسٹریشن جو یہاں کی ہے ان کی سیری ڈبل ہو گئی ہے اور سب سے بڑی بات ہے جو یہاں پہ یو ٹی میں کام ہوا آپ دیکھئے ہمارے آنریبل پریم منیشٹر کتنے دل وصیح ہے ان کا ہماری من کی بات ہوتی ہے مینے میں سنڈے کو لاشٹ سنڈے میں ہر بات جب وہ سنڈے پہنچتی ہے وہ بولتے ہیں یہ جب وہ سپیچ دیتے ہیں کھالی جینڈ کے کو وہ ٹچ کرتے ہیں اور اتنی محبت ہے اس کو یہاں سے اور دیکھیں یہاں پر تری سیونٹی کا فائدہ ریجونل پارٹیا اٹھا رہی ہی تھی آپ دیکھیں یہاں کوئی بولت جب تری سیونٹی یہاں پر ختم ہوا تھا میبابا مکتی جی نے ایک بیان دیا تھا یہاں کھون کی ندیہ بہنگی آپ دیکھیں نارمل سی کوئی جلوس نہیں کوئی پروٹیسٹر نہیں کچھ نہیں آپ کیمرہ لے کر لوگوں کے پاس جائے آپ دیکھیں وہ کیا بول رہے تری سیونٹی کی تو بات ہی نہیں ہے ہمیں وعدہ یہ کیا ہے ہوم منیشنر صاحب نے بھی یہ وعدہ کیا ہے الیکشن کے بعد ہمیں سٹریٹ وڈ انشاءاللہ واپس ملے گی دیکھیں یہ ان کا یہاں شوشہ ہے آپ دیکھیں یہاں پر دیکھیں مجھے لگ رہا ہے یہاں جو یہ اپوشن پوالٹیا ہے جو یہ پرپگرنڈا پھیلا رہی ہے آپ دیکھیں ہم جناب علی دو دو تین دن بجے رات کو مجیدوں سے نکلتے ہیں یہاں کوئی بندش نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے اس سے پہلے دو ہزار چودان سے پہلے آٹھ بجے کے بعد مجید میں نہیں جاتے تھے آج ہم دو بجے رات کو نکلتے ہیں جب ہمارے شب ہوتے ہیں آپ دیکھیں حضرت بل کے دن چرے بڑے دن چرے رات رات بر لوگ پیدل جاتے ہیں اتنے لوگ خوش ہیں یہاں تو جناب علی انہوں نے لوگوں کو دماغ میں ڈالا تھا 370 370 370 کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں دیکھیں ایک پیس آیا ہے ایک امن آیا ہے رات بر لوگ گومتے ہیں یہ یہاں جو اپوشن پوالٹیا بیٹھی ہے ان کو یہ پرپگرنڈا پہلے سے ہی عادت ہے کرنے کی وہ تو خود پرپگرنڈا کرتے ہی رہیں گے ہمیں کوئی فرق نہیں ان سے پڑے گا آج لوگ جاگ گئے ہیں آج یوت ہے فیلڈ میں یوت کو پتہ ہے انہوں نے ستر سال ہمارے ساتھ کون سا ظلم کیا ہے یہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے اس بار بدلاؤ ہمیں لانا ہے اسی لئے میرے گھر روز وہ آتے تھے آپ الیکشن میں کونٹسٹ کیجئے اور مجھے لوگوں کا ساتھ ہے انشاءاللہ تعاون ہے مجھے لوگوں کا اور میں چھانپورا کا رہنے والا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ لوگ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم نیشن کانفرنس کو شکست دیں گے اور بخاری صاحب یہاں اٹھے ہیں ان کو ہم شکست دیں گے اور بی جے پی کا انشاءاللہ چھانپورا سے کھاتا کھلے گا بجلی فری رہے گی تو سولر ہم لگائیں گے جس میں نبے نبے ہزار روپیاں بلائے گی وہ ہم پیڑ کریں گے انشاءاللہ پہلے چھانپورا چھانپورا میں ہر کسی گھر میں لگاؤں گا اور ہمیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے جو پیس بل ہوگی تو نبے ہزار اس کی بل ہوگی وہ ہم پیڑ کریں گے سینٹر میں ہماری سرکار ہے یہاں ہماری کولیشن میں بھی سرکار رہی ہے آپ دیکھیں دس سالوں میں ہم نے کتنا کام یہاں پر کیا اولڈی ایج بھانڈ ہم نے دیا بجلی فری رکھی راشن فری رکھی گولڈن کارڈ سب سے بڑی بات گولڈن کارڈ جس گولڈن کارڈ میں پانچ لاکھ تک ٹریٹمنٹ ہوتا تھا اب انشاءاللہ وہ سات لاکھ میں اس کا ٹریٹمنٹ بڑے گا سات لاکھ تک لیمٹ اس کی رہے گی اور سب سے بڑی بات ہے جو یہاں کا گولڈن کارڈ ہے یہ سب سے بڑی بات ہے پورے ہندوستان میں وہ ویلڈ ہے کسی بھی سٹیٹ میں انسان جا سکتا ہے اپنا ٹریٹمنٹ کرا سکتا ہے جو ادھر سٹیٹس ہے جو گولڈن کارڈے وہ وہاں پر کھالی ان کے سٹیٹ میں بھی ویلڈ ہے یہاں کا پورا آل انڈیا میں ویلڈ ہے کہیں بھی جا سکتا ہے مریض جو ہوگا وہ کہیں بھی جا سکتا ہے کسی جگہ بھی ٹریٹمنٹ کرا سکتا ہے اور جو اولڈ ایج پھانڈ تھا ہزار اس میں ہم تین ہزار کر رہے ہیں اور راشن راشن پانچ کیجی پری مر رہا آپ دیکھیں آج تک کسی ستھر سال میں کسی گورڈنٹ نے نہیں رکھا ہے راشن پری ہم نے رکھا ہے جب سے کرونا ہوا تب سے اس وقت تک راشن پری ہے اور پانچ سال کے لیے بڑھایا گیا اور پانچ کیجی جو لے رہے ہیں اب ہم دس کیجی کر رہے ہیں انشاءاللہ اور ہر کسی گھر میں ایک ایک ملازم ہم انشاءاللہ جواب ان کو دیں گے موسیقی